کانپور میں انڈیا گھٹ بندھن سے اکبر پر لوگ سبا پرتیاشی راجہ رام پال نے آج اکبر پر لوگ سبا شیطر میں جن سمپرک کر اپنے پخش میں متعدان کے لیے سمرتھن جھٹایا راجہ رام پال نے مہاراج پر ودان سبا کے اپنے جن سمپرک میں بتایا کہ موڈی جی چاہے روڈ شو کریں یا پھر گلی گلی پرچے باتیں ان کا جھوٹ اب دنیا کے سامنے آ چکا ہے اس لیے جنتا اب بدلاؤ چاہ رہی ہے انڈیا اور آر ایس ایس کی وچار دھارہ کے چرتے بھاچپا وی سمویدھان میں بدلاؤ کرنا چاہتی ہے لیکن انڈیا گھٹ بندھن بابا صاحب کے بنائے سمویدھان میں بدلاؤ نہیں ہونے دے گا اور جنتا بھی یہ سمجھ چکی ہے اس لیے وہ ہمارے ساتھ ہے اس بار کا چناؤ جھوٹ اور سچ کے بیچ کی لڑائی ہے نیائے اور انیائے کے بیچ کی لڑائی ہے جسے ہم جیت رہے ہیں اب کو بتا دیں کہ کانپور سے اکبرپور لوگ سوا پرتیاشی انڈیا گھٹ بندھن کے ٹکٹ پر اس وقت چناؤ لڑا رہے راجہ رام پال نے مہاراج پر بدان سواک شیطر میں جن سمپرک کیا وہاں کے لوگوں سے سمباد استحابیت کیا اور انڈیا گھٹ بندھن کے جیت کا انہوں نے دم بھرا اس موقع پر انہوں نے پی ایم نرین درمودی پر بھی نشانہ یہاں پر سادھا بی جی پی پر نشانہ سادھا انہوں نے صاف طور سے کہا چار مئی کو کانپور میں پردان منتی نرین درمودی کا جو روڈ شو ہے وہ محض ایک شیگوفہ ہے پردان منتی نرین درمودی روڈ شو کریں یا گلی گلی پرچے باٹیں اس سے کوئی فائدہ انہیں نہیں ملنے والا ہے یہاں تکیر انہوں نے سمبادھان بدلنے کے جو بیان تھے بی جی پی کے طرف سے اس پر بھی نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ ہم سمبادھان بدلنے نہیں دیں گے موڈی جی روڈ شو کریں چاہے پرچا گلی گلی بانٹیں موڈی جی کا جھوپ پورے دنیا میں بھارت میں پوری طرح سے اوپن ہو گیا ہے اب ان کے گھومنے سے ٹیرہ ڈالنے سے موڈی ہے وہ ممکن ہے وہ ممکن ہونے والا نہیں ہے یہ چناؤں سچا اور ڈھوٹ کے بیچ ہے یہ دو بیچار دھاناؤں کے بیچ ہے ایک آرشت کی بیچار دھانا ہے جو انڈیا کی بیچار دھانا ہے دیش کے سمبادھان کو بدلنا چاہے اور انڈیا کی بیچار دھانا ہے جو بھاوہ صاحب امبیٹ کر کے سمبادھان کو بچانے کے لیے پورے دیش میں لڑائی رڑنے کام کر رہے ہیں لہذا سمبادھان بیرو دھی اور سمبادھان کے پکشکرے یہ چناؤں ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کون جیتا ہے کیار دھانا ہے کون جیتا ہے